تو سیکنڈ ہماری میٹیریل فلیک بھی پرنٹنگ کی اجازت بھی نہیں دی جارہی ہمارے لوگوں کو اٹھایا بھی جارہا ہے ان کی لسٹیں بنائی جارہی ان کو حراس کیا جارہا ہے تو یہ تو فری این فیر الیکشن سے پہلے پری ریگنگ ہو گیا اور الیکشن تو متنازع ہو جائے گا پارٹی اور تحریک انصاف کا انتخابی اتحاد بھی ہو سکتا ہے کیا ایسی کوئی بات پارٹی میں ہو رہے گا کہ آپ کے چیرمن تو اس وقت جیل میں ہے کیا انہیں باہر جو کچھ ہو رہا ہے کیا ان کے علمیں ہیں اور کیا وہاں سے گائیڈنس بھی آتی ہے آپ کو سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 1977 میں بھی ایسا نہیں تھا جب بٹو صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا آدو سخت مارشلہ تھا بٹو صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا اور جیسے بھی ٹرائل تھا لیکن پھر بھی اوپن تھا تو یہ موجودہ صرف سیچویشن تو اس سے بھی زیادہ گمبیر ہے اچھا یہ بتائے گا کہ خان صاحب کی مقدمات کے حوالے سے کیا سیچویشن ہے کیونکہ بڑا کم وقت رہ گیا ہے اب تو انتخابات میں بھی ایک ماہ کا وقت ہے اب خان صاحب کے پاس بھی کہ کوئی فیصلہ آئے ان کے مقدمات کے حوالے سے بھی کیا سیچویشن آپ کو لگ رہی ہے ہم نے اس لیے کمیشن کو کہا کہ ہائی کوٹ کی آرڈر مانے جا رہے ہیں کوئی اور آرڈر مانے جا رہے ہیں لہٰذا آپ کریں پشاور ہائی کوٹ سے بھی اب کہا گیا تھا کہ پشاور ہائی کوٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ کو پلٹیکل ایکٹیوٹیز کرنے کی اجازت ہے تو کیا پشاور ہائی کوٹ کے احکامات بھی نہیں مانے گئے خیبر پختونخواہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین صدر عرف علوی نے ساری گیم پلٹ دی پی ٹی آئی کے لیے بڑی خوشخبری کا اعلان بھی ہو گیا آج سینئر انکر پرسن حبیب اکرم نے پی ٹی آئی کے سینئر گور علی خان سے ان کی پارٹی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کو ابھی تک اٹھایا جا رہا ہے اس پر بیریسٹر گور علی خان نے اپنی پارٹی کے تافزات بیان کیے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں مملکہ ڈاکٹر عرف علوی نے نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کو خط لکھا ہے جس میں عام انتخابات سے متعلق تحریک انصاف کے خدشات پر غور کرنے کا کہا ہے خط میں یہ بھی لکھا ہے یہ آزادانہ منصفانہ اور مستند انتخابات کے نقاط پر پورے پاکستان کا اتفاق ہے اس حوالے سے نگران حکومت کا غیر جاندار اکائی کے طور پر تمام سیاسی جماعتوں کو ہموار میدان پرہم کرنا بے حد اہم ہے صدر نے اس حوالے سے پی ٹی آئی کے سیکیٹری جنرل کا خط بھی نگران وزیراعظم پرسال کیا دوسری طرف ڈاکٹر بابر آوان ایڈوکیٹ اور بیریسٹر گوھر علی خان پر مستمیل تحریک انصاف کے وفق نے آج چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کیا اور انہیں تحریک انصاف کی انتخابی مہم کی رامی حائل رکاوٹوں سے آگا کیا اس کے علاوہ انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق تحریری پیسلات جاری کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کو بتایا گیا ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج جو ملاقات ہوئی آپ کی الیکشن کمیشن حکام سے اس میں کیا تحفظات آپ لوگوں نے رکھے اور کیا یقین دہانیاں آپ لوگوں کو کروائی گئے ہیں یہ کہ چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ صرف ہماری ملاقات نہیں ہو بلکہ چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے چاروں ممبران صاحبان موجود ہیں جو چارٹر اب ڈیمانڈ ہے وہ ہم نے فارملی چیف الیکشن کمیشنر کلم نے ان کو کافی بھی دے دی تھی آج بھی ممبران صاحبان اور چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ اس بھی صحیح بیعث ہوئی ہے ہم نے اپنے جو ڈیمانڈز ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں ایک یہ کہ ہمارے ورکر سپورٹروں کو ریلی کرنے کی اجازت نہیں ہے کنونشن ہولڈ کرنے کی اجازت نہیں پرمیشن دی نہیں جاری پرمیشن اگر دے نہیں ہے تو وہ ڈیلے کیا جاتا ہے اور پرمیشن جب مل جائے اگر ہائی کورٹ بھی پرمیشن دے دے تو پرمیشن کے باوجود ان کو ریلی کرنے اور کنونشن ہولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کو ہٹایا جاتا ہے جس طرح منصہرہ میں ہوا ہے تو سیکنڈ ہماری میٹیریل فلیک بھی پرنٹنگ کی اجازت بھی نہیں دی جاری ہمارے لوگوں کو اٹھایا بھی جارہا ہے ان کی لسٹیں بنائی جارہی ان کو حراس کیا جارہا ہے تو یہ تو فری ان فیر الیکشن سے پہلے پری ریگنگ ہو گیا اور الیکشن تو متنازع ہو جائے گا گوھر صاحب یہ بتائیے آپ تو خود قانوندان ہے اب آپ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو مختلف مقدمات میں جیلوں میں ہیں اگر کسی کی زبانت ہوتی ہے تو وہ دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ایک قانون کا پروسس ہے تو کیا الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن اس قانونی پروسس کو بائی پاس کر سکتا ہے نہیں دیکھو وہ تو ہم کوشش کر رہے یہی تو ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ اگر ہم ریلی وڈ کرتے تو ان کو پہلے سے اٹھایا جاتا ہے یا جو ایکٹیویسٹ ہے ان کی لسٹے بن رہی ہے اور ان کو حراس کیا جا رہا ہے تو اگر الیکشن کمیشن الیکشن قوانین کے اندر اور پولیٹیکل پارٹیز قوانین کے اندر کوئی ڈائریکشن دے دے تو ہم ان کو امپلیمنٹ کریں گے ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں جہاں ہم چاہے جلسہ کریں اور باقی لوگ نکلیں تو یہ ایک تو ہمارا جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس سلسلے میں ہم کو کیا امید ہے لیول پلینگ پیل مل سکے گی باکستان طریقہ انصاف کو دیکھیں پہلحال جو سرکمسٹانسز ہیں ہمیں تو یہ امید بہت کم ہے کہ ہمیں لیول پلینگ پیل ملے گی لیکن ہمیں جو بابر کرایا جا رہا ہے ہم نے تو دیکھیں ابھی اقدامات ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا ہم نے آج بھی یہ اٹھایا کہ دیکھیں جو ہمارا بیٹ کا نشان ہے اس کا ڈیسیجن کیوں اتنا ہوا تو الیکشن کمیشن نے کہا انشاءاللہ دو دن میں آ جائے گا اور جس طرح باقی اقدامات ابھی الیکشن کمیشن نے کرنے دیکھتے ہیں ہم کاشیسلی اپٹیمیسٹک اچھا آپ صدر صدر صاحب نے بھی وزیراعظم نگران وزیراعظم کو خط لکھا ہے کہ وہ بھی اس معاملے کا نوٹس لیں تو یہ بتائیے کہ کیا وزیراعظم کچھ اس معاملے میں کر سکتے ہیں آپ نے صدر کا چینل بھی آن کیا ہے یا انہوں نے خود آن کیا ہے اور آپ الیکشن کمیشن کی طرف میں گئے ہیں میں نے دیکھا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ سے بھی آپ کہا گیا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ کو پلٹیکل ایکٹیوٹیز کرنے کی اجازت ہے تو کیا پشاور ہائی کورٹ کے احکامات بھی نہیں مانے گئے خیبر پختونخواہ میں پشاور ہائی کورٹ کے احتامات نہیں مانے گئے تھے اور پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہی منسیرہ کا کنونشن آرینج ہو رہا تھا اور کنونشن کسی باہر جگہ میں نہیں تھا بلکہ ہمارے ایک ورکر کے گھر کے اندر آرینجمنٹ ہو رہا تھا ایون اس میں بھی اجازت نہیں دیا اگر پرائیویٹ جگہ پہ آپ آرینجمنٹ کر رہے ہیں اور لیمیٹڈ لوگ آ رہے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی وہاں بھی پولیس آئے اور پولیسوانا نے بڑے آرام سے اپنے کرسیاں اٹھا رہے لے کے جا رہے ہیں از ایف کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ بھی illegal نہیں ہو رہا لیکن ہمیں جو بین کنسن ہے یہ دیکھیں ایک تو اجازت کے ساتھ ہم جلسہ کر رہے ہیں اور پھر یہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن دے کر آئے کہ ایسے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اگر ایسے ایکٹیویٹیز الیکشن کمیشن کے نوٹس میں آئے ہیں اور اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن اس پہ آرڈر نہیں کرتا تو الیکشن کے مشن کی انپارشیلٹی کوسٹنز ہو رہی الیکشن کمیشن کی جو کیپیسٹی ہے کہ to hold pre and fair الیکشن اور obligations ہے وہ بھی بڑا کوسٹن مارکت ہم نے اس لیے کمیشن کو کہا کہ ہائی کورٹ کی آرڈر مانے جا رہے ہیں کوئی اور آرڈر مانے جا رہے ہیں لہٰذا آپ کریں یہ بتائے گا کہ خان صاحب کی مقدمات کی حوالے سے کیا سیچویشن ہے کیونکہ بڑا کم وقت رہ گیا ہے اب تو انتخابات میں بھی ایک ماہ کا وقت ہے اب خان صاحب کے پاس بھی کہ کوئی فیصلہ آئے ان کے مقدمات کی حوالے سے بھی کیا سیچویشن آپ کو لگ رہی ہے دیکھیں سیچویشن تو جو ہمارے اپننٹیں جن لوگوں نے شروع سارے کی ہوئے سیچویشن تو ٹف ہے اور یہ ڈیلی بیسیس پہ کرا رہا ہے ابھی تین وٹنسز بہت جلدی کروالی ہے شارٹ ٹائم میں اور ابھی نیکسٹ ڈیٹ اب ہیرنگ کل کی پرسو کیلئے رکھی ہے اور جلدی جلدی بہت جلدی میں اس کو کرانے کیلئے اور ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ ہائی کورٹ میں پڑنیں گے ہم تو کل ہی ہیرنگ چاہ رہے تھے پبلک ہالیڈی کی وجہ سے وہ چلا گیا ٹیوزڈے کے لئے اور کورٹ میں ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری جیل ٹائل کے کوئی کل سپنی آئین اور قانون میں بند دروازوں میں کوئی نہیں جس صاحب نے بھی ابزرویشن دی ہے تو اب ٹیوزڈے کو امید ہمیں یہ ضرور ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ نے جو ابزرویشن دی ہے اور سٹے دے رہے تھے ہمیں کہ یہ ٹرائل نہ ہوں جیل میں لیکن اسلامباد آئی کورٹ نے یہ ابزرویشن دے دی کہ ٹالی جنرل صاحب چونکہ خود آئیں ہم ان کو ایک اپرچونٹی دیتے ہیں ٹیوزڈے کے لئے عدالت ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی ڈائلیکشن میں جا رہی ہے امید ہے کہ ٹیوزڈے والے دن کوئی اچھا فیصل آزاستانباد آئی گوھر خان صاحب آپ کی پارٹی کا ایک انٹرنل مسئلہ بھی بہت بڑا پیدا ہو گیا کہ آپ کے چیئرمن سے لے کے نیچے تک وہ تمام لوگ جنہوں نے ماضی میں الیکشن لڑا تھا یا وہ میمبر تھے وہ سب کے سب یا تو اپنے حلقوں سے غائب ہیں یا جنہیں ٹکٹ ملے تھے وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے جیل میں ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کو قارونی طور پر ایسا لگتا ہے نوئنگ دی نوٹ انلی لو بٹ آلسو دی پروسس کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا اور الیکشن تک آپ ان لوگوں کو میدان میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا کوئی آلٹرنیٹ بندوبست کریں گے نہیں انشاءاللہ ہم نے بی پلان بھی ساتھ رکھا ہی ہے لیکن اس طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ ہمارے سارے جو لیڈرشپیں وہ باہر آئیں گے ہر صورت آئیں گے لیکن بلکل پرشر بہت زیادہ ہے اور انہائیڈنگ ہے کیونکہ جو باہر آ جاتا ایون آسد کیسر صاحب کو کس طریقے سے مقدمے میں گریبتار کیا گیا اگر ان کی ڈسکوالیپیکیشن نہیں ہے جس کے لیے ہم الحمدللہ شکر گزار ہے کہ اللہ نے ہمیں بچایا اس سے تو ہماری لیڈرشپ الیکشن لڑے گی اور ورکر بھی اور سپورٹر بھی ہمارے سارے لیکشن کا انتظار کر رہے ہیں لیکن جس وقت اناؤنس ہوگا اور یہ شیڈول آئے گا اور جس پر پبلک نوٹس ایشو ہوگا کہ اپنا آمنیشن فارم فائل کرے تو ہماری لیڈرشپ انشاءاللہ اس وقت کے مطابق پلان بھی کیا ہے پاکستان طریقہ لیکن ہم نے ہر پوسٹ پوزشن کے لیے تین تین سیٹے تو پہلے پارٹی نے ناؤنس کیا تاکہ ہم رکھیں گے جس ان کیس کی لیڈر کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا تھا ہم نے پھر پلان اس کے ساتھ ضرور کیا ہوا ہم کوئی کنسٹیونسی نی سے نہیں ہوگی جس پر کنٹسٹ نہیں کریں گے ہم ساری کنسٹیونسی سے کوشش کریں گے لیکن امید ضرور ہے کہ ہم سارے عدالتوں میں جائیں گے وکلاہ کو بھی ٹکٹس دیا جائیں گے کیونکہ اس پر بہت بڑی وکلاہ کی تیم ہے پاکستان طریقہ انصاف کے پاس اور کچھ دن پہلے بھی پاکستان طریقہ انصاف کے کچھ رانماؤں کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہمارے کینڈیڈیٹس تو نیکسٹ ہوں گے وہ وکلاہ ہوں گے نہیں یہ تو ابھی تک بلکل سٹیٹمنٹ ہی ہے اس پر پارٹی فیصلہ کرے گی کور کمیٹی ہماری فیصلہ کرتی اور جو ہماری پولیٹیکل کمیٹیز بنی ہیں وہ فیصلہ کرے گی تو یہ پارٹی کی ڈیسیجن پارٹی جیسے فیصلہ کرے گی خان صاحب کی مشورے کے ساتھ خان صاحب کی ڈائریکشن کے ساتھ وہی ہوگا لیکنہ بھی تو کوئی بیاسہ فیصلہ فائنل نہیں ہوا کسی کا بھی گوھر خان صاحب ابھی تو آپ کسی ایک جگہ پہ آپ کی پارٹی کا اکٹھا ہونا حتیٰ کہ سینئر لوگوں کا بھی کٹھا ہونا ممکن نہیں لگتا تو آپ نے کیا رینجمنٹ کی ہے کہ آپ کی پارٹی الیکشن لڑے اور پھر آپ ٹکٹ کیسے اور لڑ کریں گے دیکھیں عبیب صاحب آپ صحیح فرمارے کٹے ہونا باہر رہنا بڑا ٹف سوچویشن ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 1977 میں بھی ایسا نہیں تھا جب بٹو صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا آدو سخت مارشلہ تھا بٹو صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا اور جیسے بھی ٹرائل تھا لیکن پھر بھی اوپن تھا تو موجودہ سوچویشن تو اس سے بھی زیادہ گمبیر ہے اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ 2023 میں جب ساری دنیا اوپن لی الیکشن لڑ رہی ہے اور ساری الیکٹرانک میڈیا لوگ کہاں تک پہنچے اور ہمیں ایسی سرکمسٹانسز پیس ہونا پڑ رہا ہے لیکن حبیب صاحب آپ کو یقین دلاتے ہیں ہم نے ایریجمنٹ کیا انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو وقت آنے پہ بتائیں یہ بتائیے کہ آپ کے چیرمنٹ تو اس وقت جیل میں ہے کیا انہیں باہر جو کچھ ہو رہا ہے کیا ان کے علمیں ہیں اور کیا وہاں سے گائیڈنس بھی آتی ہے آپ کو جی بالکل ضرور دیکھیں عمران خان صاحب ہمارے چیرمنٹ ہیں وہی قائد ہے وہ پہلے بھی لیڈر تھے ابھی بھی لیڈر ہے آئیے فیوچر میں بھی انشاءاللہ تعالی وہ چیرمنٹ رہیں گے ان کی ہدایات کے مطابق ہم ساری ڈیسیجن لیتے ہیں ان کو وقتاں فوقتاں جب ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ان کو اپ ڈیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کی گائیڈنس سے آگے پارٹی کو ڈائریکشن دیتے اور چلاتے ہیں اچھا گوھر علی خان صاحب پیپلز پارٹی بھی اس پر لیول پلائنگ فیلڈ کا شکفہ کر رہی ہے اس بات کا بھی برملہ اظہار کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں ہونا چاہیے اور جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تحریک انصاف کو بھی لیول پلائنگ فیلڈ ملنا چاہیے تو اس سیٹریشن میں یہ بھی کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا انتخابی اتحاد بھی ہو سکتا ہے کیا ایسی کوئی بات پارٹی میں ہو رہی ہے لیکن اپریشیئٹ کرتے ہیں ہم بالکل اچھے طرح اپریشیئٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے جو ایسی ابزرویشن آئی ہے کچھ لیڈروں کی طرف سے اور اچھی بات ہے سارے پولیٹیکل پارٹیز کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے ون پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ الیکشن فری ان فیر ہونے چاہیے اور سب کو لیول پلائنگ فیلڈ ملنا چاہیے لیکن جہاں تاکی تحاد کا تعلق ہے تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کا اس وقت کوئی ایسا ارادہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ الائنس کرے گی بلال ہمارا ارادہ یہی ہے انشاءاللہ ہر کنسٹیشمنسی سے لڑیں گے اور انڈیپنڈنٹی لڑیں گے اچھا گور صاحب یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ تو جو جیلوں میں ہیں وہ اپنے طور پر کام کر چلے اپنی جگہ کام کرتے رہے اور آپ جیلوں میں ہیں آپ ایک نئی قیادت پیوبری ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں اور بھی لوگ نئے سامنے آئے ہیں کیا آپ لوگوں کو بھی کام کرنے میں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حبیب صاحب مجھے تو ذاتی طور پر پر بلکل نہیں ہوا اگر ہم سج بتاؤں نہیں ہمیں بلکل ہی نہیں ہوا نے کسی نے دمکی دی نے کسی نے کال کیا نے کسی نے روکا ٹوکا ہے لیکن دیکھیں ہماری پارٹسکو یہ ہمیں ہی ہو رہا ہے نہیں دیکھیں جو بھی ہے وہ کلہ تگڑے لیکن اب دیکھیں شاید وہ کوئی سیکنڈ ٹائر پر اگر رکھا گیا تو ہمیں ابھی پھل ہاتھ تو کچھ نہیں ہوا ہے امید کرتا ہے کہ فیوچر میں بھی نہیں ہوگا لیکن جو ہماری لیڈروں کے ساتھ ہوا ہے اس کو تو زیادہ ہے تو یہ تو ہمیں ایک دب تو ضرور ہے اور یہی بات ہے لیکن یہ حبیب صاحب یہ آپ کو ضرور بتاؤ کہ ہم سارے آئے ہوئے لیکن دیکھیں ہم مجبوری کے طرح بیٹھی ہوئے ہم پروپیشنل لوگ جو ہے ہم چاہتے پارٹی کے لیے ادھر جو ہمارے فورم ہیں اور وینیو ہیں ہم وہاں بیٹھ کر کے کام کرے بجائے کہ ٹی ویوں پہ بھی آ کر وہ بتائیں جس میں ہمیں فہر ہے پراؤڈ ہے کہ بینگا سپوکس پرسن اور ترجمان ہم آئے لیکن ہم چاہتے کہ ہمارے پولیٹیکل ورکر بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن کرے اور ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی آئے اور اپنے عوام اور اپنے کسٹیجیونسی کے حلقے کے ساتھ لیکن سرکمسٹانس سے یہاں تک آگئے کہ ہمارے ٹی وی پہ آنے والے بھی بندے بہت کم رہ گئے جس کا پورے میں کہتا ہوں سارے لوہ آبائیڈنگ سیٹیزنز کو اور ڈیموکریٹیک فورس اس کو یہ کرنا چاہیے کہ ایسے سرکمسٹانسز اور ایسے حالات ڈیموکریسی کے لیے نخصاندے ہونے چاہیے آپ ختم ہونے چاہیے بہت ہو گیا میں بھی آپ کا یہ دیکھ رہا تھا چارٹر آف ڈمانڈ اس میں آپ نے جو مثالیں بھی دی ہیں وہ بھی ہنگو کی دی ہیں خیبر پختونخواہ کی دی ہیں پنجاب میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ایسی صورتحال ہے کیا پنجاب کا ذکر ڈیلیبریٹلی آوائیڈ کیا گیا ہے یا پنجاب کے حالات سے آپ کی کور کمیٹی کو آگئے ہی نہیں نہیں ہماری کور کمیٹی کہ ہمیں اجازت نہیں ملی گئی تو وہ جہاں اجازت نہیں دی گئی ہم نے ان کا مثال لیا اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو ہم نے پمرا کا بھی ذکر کیا ہے کہ لاہور میں جب نواز شریف کے جلسہ ہو رہا ہے اور دوسرے تو وہاں ہم نے ذکر کیا ہے کہ ان کے جلسے جب ہو رہا ہے تو ان کو تو لائیو دکھایا جا رہا ہے اور ہمیں نہیں دکھا رہا ہے تو ہم نے سارے اس صبحوں کا ذکر کیا ہے کہ جہاں ہمیں پرمیشن نہیں ملی جہاں ہماری پرمیشن ڈیلے ہو گئی اور جہاں پرمیشن کی باوجود ہم نے لیک اس کے سرے سے رکے گئے اور بیانیاں کیا ہوگا آئندہ پاکستان طریقہ انصاف کا کس بیانیاں کے ساتھ میدان میں اترے گی کیونکہ بزاہ دی رہو فرسن صاحب نے کہ پارٹی کسی ریاستی ادارے سے لڑے گی نہیں 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 ہم کوئی کسی بھی ریاستی ادارے سے نہ لڑے گی نہیں کسی ریاستی ادارے کے ہم خلاف ہے کبھی بھی نہیں سارے ریاستی ادارے ہمارے ہی ہے یہ ملک ہمارا ہی ہے اس کا ہر ادارہ ہمارا ہی ہے اور ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنے اداروں کو عزیز ہے بالکل نہیں اگر ہم بیانیاں کے ساتھ جائیں گے جو خان کا بیانیاں ہم جو چاہ رہے ہیں کہ ملک میں قانون کی سپرمیسی ہو یہ کرپشن نہ ہو احتساب ہو اچھی ڈیموکرسی ہو اور اچھی جو ایکانومی ہو تو اس کے سارے اقدامات کے لیے ہم جائیں گے اور اپنا میرے پیسٹر کے مطابق جائیں گے نہیں ہم کسی بھی ادارے کے خلاف نہ ہے نہ اس کا کسی بیانی ایک کا ایسا گوھر صاحب اگر ہم اپنے سسٹم کو دیکھیں تو اس میں کچھ تو ظاہر ہے کوششیں سامنے ہوتی ہیں لیکن ہمارے سسٹم کی ایک خاص خاصیت ہے کہ اس میں بہت ساری کوششیں پسے پردہ بھی ہوتی ہیں ریکنسیلیشن ایک ایسا پروسس ہے جو بہت پھیلا ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ نظر آتا ہے کچھ حصہ نظر نہیں آتا تو کیا نظر نہ آنے والے حصے میں بھی کچھ پیشرفت ہو رہی ہے نہیں ایسی بلکل بات نہیں ہے جو بھی ہے وہ پبلک کے سامنے اور ہمارا تو ایک نظریہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا گیا نہ کر دے جنم میں فابندے سے حاصل کیا گیا جس طرح سے ان کو آریسٹ کیا گیا جس طرح سے ان کو ٹرائل چلوایا گیا جس طرح سے ان کو رکھا گیا جس طرح سے ان کو حق دفاع ریفیوز کیا گیا جس طرح سے اس کی کنوکشن ہو رہی ہے جس طرح سے ان کو جیل میں بن جایا جا رہا ہے جس طرح کہ وہ اس کی ججمن سینٹنس سسپنڈ ہو جاتی ہے تو کسی اور کیس میں رکھا جا رہا ہے میں نے آپ کو مثال دے دی کہ نائنٹین سیونٹی سیون میں بٹو صاحب کا ٹرائل ہوا بہت برا ہوا غلط ہوا لیکن جو بھی ہوا اوپن تو ٹرائل تھا لیکن باوجود ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اگر ہم چھوٹی سی کنونشن پارٹی بھی بنکت کرتے ہیں تو ہماری پارٹی کے رینماوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کے اوپر دہشتگردی کے دفاعات لگا کر ان کے خلاف پرچے کاٹے جاتے ہیں مگر آج صدر عارف علوی نے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکور کو ہماری پارٹی کے تحفظات سے آگاہ کیا اور الیکشن کمیشن نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ سب کو لیول پلین فیلڈ کا موقع دیا جائے گا ناظرین آپ کا کیا خیال ہے پیٹی آئی کو لیول پلین فیلڈ دی جائے گی یا یہ صرف کہنے سننے کی باتیں ہیں آپ اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ واکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ